بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلى آل محمد سب سے پہلے آپ سب کا بہت بہت شکریہ یہ موقع دیا اور جیسے حمیدہ صاحبہ نے ایک بہتی تفصیلی جائزہ دیا ہے حالات کا میں تھوڑے ضعفی اس میں عرض کر دنگا دہرانے کی بجائے حالات یہ ہے کہ سب سے پہلے حکومت جو کام میں سیکیورٹی سے شروع ہوتا ہے آپ نے دیکھا پچھے دنوں میں کیا حال رہا ہے میں ذرا کیونکہ میرا جو علاقہ جسے میری بابستگی ہے وہ بلوچستان کی بارڈر کے ساتھ ہے سرط کے ساتھ ہے اور وہاں در پہ در حملے ہوتے ہیں گاؤں پہ حتہ خوری حد سے زیادہ بڑھ چکی ہے جو فسیلٹیز ہیں انفرسٹرکچر ہے تعمیراتی سلسلہ ہے بہت ہی خستہ حالت میں جوہ منشیات ان سب کا قدی نے ذکر کیا ایک اور ہماری طرف بہت سخت بیماری ہے وہ ہے سودھ ہو رہی قریب سادہ لوگوں کو بہت ہائی ریٹ پہ سودھ دیتے ہیں پیسے وہ بیچارے خج کر دیتے ہیں نہیں ملتا ان سے پھر دور ہاتھ سامنے کا چھوٹا کچھ ہوتا ہے ان سے وہ بھی لے لیتے ہیں قبضے کر لیتے ہیں پولیس ٹیشن میں لوگوں کے نام لکھی ہوئے جو یہ کرتے ہیں بہت اثر لوگ یہ کر رہے ہیں بہت اثر لوگ کیوں کہ جو پیسہ آپ کا ہے جو ڈیکلیئر لیے پھر آپ اس کو استر استعمال کر رہے ہیں کوئی یعنی احساس نہیں اللہ کا خوف نہیں را جو جس طرح کہ آپ ان کے حالات کریں لوگوں کی وریبوں منشیات جوے کی عادت یہ سب چیزیں جو ہیں ان سے اور زیادہ حالات خراب ہونے لوگوں کو اسپتالوں کا حال اگر آپ جائیں جے کب آباد میں تو بہت ہی خستہ حال میں ہیں یہ اسپتال وہاں کو جو سیول آسپٹل تھا پلوچستان ساؤت پنجاب تک لوگوں کی خدمت کرتا تھا اب دیکھیں تو چند ہی وہاں عملہ چند ہے چند لوگوں کا ہے جو کہ بلکل ہی بہت کم سر بھی دے سکتا ایک نیا اسپتال بنا ہے جیم جیوے سیڈ نے بنایا ہے اس کی بھی تعداد اور کپیسٹی اتنے کہ وہ میٹ نہیں کر سکتا علاقہ کافی بڑا ہے مردم شماری بڑھ رہی ہے ان سب چیزوں کو یہ توجہ طلب ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو میں بہت ایک اہم بات ہے کہ وہاں تجاوزات بہت زیادہ ہیں با اثر لوگوں نے قبضے کر لی ہیں اور جو کھاتے ہیں یا ٹائٹلز ہیں جو ریجسٹری ہیں سب غلط بنا لی ہیں سپریم کورٹ نے آرڈر دیا ہوا ہے کہ یہ دیکھا جائے ان کو میں ارز کروں گا کہ ان کے ٹائٹل کو بھی چیک کیا جائے کیونکہ غلط ٹائٹل جب آپ چیک کریں کہیں کہ آپ کو لگ دیا گا کہ یہ جو ہے صحیح نہیں ہے ان میں قریب جو ہے کمزور ہے تسلسل نہیں ہوگا اور یہ بالکل با اثر لوگ اس طرح کر کے بیٹھے ہوئے چھوٹے غریبوں کے تو تجاوزات ہٹا دیتے ہیں اصل جو ہیں ان کو کوئی کچھ نہیں دیکھتا جہاں پبلک کے گورنمنٹ کے پرانی ریسٹ ہاؤس تھے ڈاک بنگلوں کہا کرتے تھے وہاں لوگوں نے گھر اور کمرچل ادارے بنا لی ہیں وہاں ایک کیونکہ گھوڑوں کی نسلیں بڑی اچھی ہوتی تھی وہاں اس علاقے میں وہاں جو ایک اسپتال تھا جانوروں کا ادھر بھی جناب اپنے کمرچل ادارے بنا لی ہیں گھر بنا لی ہیں ان سب چیزوں کو دیکھا جائے پر ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ جو حصہ ہے سندھ کا پلاننگ کمیشن ایک بڑے توازن کے ساتھ پی ٹی آئی ایک ملک گیر پارٹی ہے ہر علاقے کا اس کو احساس ہے اور خیال رکھتی ہے بڑے توازن کے ساتھ سندھ کا حصہ ہر سال بڑھا ہے دوسرے صوبوں کو بھی ملا ہے تو یہ کہنا کہ اس کی امپلیمنٹیشن کچھ مرکز کرتا ہے کچھ سندھ کرتا ہے ہر کوئی اپنا جو ہے رول انشاءاللہ مرکز جو ہے جہاں اس کی کوتائی ہے بتائی اس کو دیکھا جائے گا جو صوبے نے کرنا اس کو وہ خود دیکھیں کنال لائننگ ہے اس پر اتنے پیسے خرچوں ہیں لیکن کوئی نظر نہیں آتا بھل صفہ یا کھاٹی ہم سندھ میں کہتے ہیں وہ نہیں ہوتی پھر جو ٹی لینڈر ہیں ان کو پانی نہیں پہنچتا یہ سب چیزیں جو ہیں چھوٹی چھوٹی چیز لیکن آپ کی روز مرہ زندگی کا اثر ہوتا ہے ان پر اثر ہوتا ہے ان چیزوں کا کتنا بھی ہم دورائیں یہ اثر تب ہوگا جب اس کو سمجھا جائے آپ لوگ اس کی مہربانی کر کے ترجمانی کریں کہ یہ جائے چیزوں کو دیکھیں کس کس طرح کیا ہو رہا ہے جو ملک میں اگر کسی کو سمجھتا ہے بھی ان کو کم ملا حصہ بتائیں اس کو دیکھیں گی پلاننگ کمیشنر لیکن پلاننگ کمیشنر میں ان کو دعا دیتا ہوں انیسی کو بھی کہ بڑے انہوں نے سوچے سمجھے اور ایک بڑے محذب طریقے سے بڑے میچور طریقے سے ہر قیصو کا اپنا حصہ دیا ہے اور اچھی طرح جو ہے اس کی اپلیمنٹیشن بھی ہوگی ایک دم سب کچھ نہیں ہو سکتا وقت لگے گا کہ کئی سالوں سے جو ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اب ہمارے پاس لوگوں کو شکایت ہے کہ یہ گیس نہیں آتا ہے گیس کی پائپ جو پرانے آج سے ساٹھ سال پہلے ڈالے تھے اس کو ایک دم تو چینج نہیں کر سکتے جو آخری حصے میں ہیں جو ٹیلینٹ پہ ہیں گیس سپلائی پائپ کی جو ہے ڈائی میٹر وہی ہے جو اس کی جو اپنا کپیسٹی وہی ہے آپ نے کنیکشن بڑھا دیئے تو کیسے پہنچیں گے پہنچے گا تو پریشر نہیں ہوگا وہ بھی ریپلیس کرنا شروع کیا ہے دوہزار دس میں جو فلڈ آئے تھے بجلی کے کھمبے گر گئے تھے ان کو آسے دیکن وقت لگ رہا ہے ٹائم لگ رہا ہے اس لئے کہ وسائل مہدل ہیں گردشی کرزہ ہے باقی چیزیں ان سب کو بھی تو دیکھنا ہے کئی ایسی چیزیں ہیں میں آپ سے ارز کروں گا یہ کمی نہ سوچیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت کہیں کسی صوبے کو نظر انداز کریں یا کئی علاقے کو نظر انداز کریں ملکیر پارٹی ہے ہر کسی کو ساتھ لے کے چلنے والی پارٹی ہے جو عدی نے بولا تفصیل میں اس کو نہیں دور آتا اور تھوڑا میں کراچی میں بھی جو پروجیکٹس ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کافی چل رہے ہیں انٹیئر میں آر بی اوڈی بڑا ضروری ہے لیکن اس کی امپلیمنٹیشن بھی تو صحیح ہو نا کیونکہ ساری زمین خراب ہو جائے ایفلونٹ جو وہ کٹھا ہو رہا ہے ڈرینیج نہیں ہے تو اس کو ایمپلیمنٹ کریں صحیح طریقے سے تاکہ جو ہے ایفلونٹ سارا سمدھر میں جائے زمین میں جو اس کی ایفلونٹی اچھی رہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنا قراب پر ہیل ہماری بڑھے دوسرا ایک بڑا مسئلہ آجاتا ہے کہ جیسے جدی نے بھی ارز کیا کہ کتے کٹے کٹ جائیں دوائی نہیں ہے اور ہمارے پاس سامپ بہت ہیں سامپ اگر ڈس جائیں تو اس کیلئے بھی جو ہے ٹریٹمنٹ کے لئے نہیں ہے یہ چیزیں اسپطالوں میں اور گاؤں کے تحصیلوں میں ضرور ہونی چاہیے کئی جانے بچ سکتی مل خصوص بچوں کی کیونکہ جو وہ اسے سب سے پہلے بچائرے وکٹم وہی ہوتے ہیں تو کئی ایسی چیزیں جو توجہ طلب ہیں ٹائٹل ڈاکومنٹس کے میں نے ارز کیا یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے پاس جرجسٹیاں بنا لیتے ہیں تصوص نہیں کہ جی ہماری ابھائی عداد زمین ہے جو کہ پہلے تھی نہیں وہ سب نے دیکھے لوگ زندہ جنہوں نے وہاں دیکھے کہ سرکاری ملکیت ہے وہ سرکاری سٹرکچرز تھے اور پرونشل فائننس کمیشن جو ہے آگے جائے تاکہ پیسے جس طرح ہونا ہے ان ایف سی کے بعد پی ایف سی ہونا تھا تو وہ سارے بنائے تاکہ جو ہے ڈسٹرکٹ تک پیسے پہنچے ہر کسی کو اپنا حصہ ملے اور کسی کو پھر گلہ شک بنے گو اس میں بڑا اچھا فارمولا ہے سب کا اس میں جو ہے حصہ رہے گا پانی کی یہ ٹیلی میٹری لگا ہے تاکہ یہ شکوں جو اپنے صوبوں میں بیانہ صوبائی یہ جو ہوتی ہے خامقہ یہ قسم کی کشیدگی یہ بھی دور ہو جائے گی ٹیلی میٹری لگائیں آپ لوگ اپنے وہاں لگائیں نیوٹرل بائی سٹینڈرز کا ریمو اس کا مجھے اس لی جات ہے عرصہ کہا کہ اللہ تعالی نے موقع دیا تھا سن گورنمنٹ میں اس کا میں چیف جائے گورنر تھا تب دو ہزار میں ہم نے عرصہ کو شفٹ کر رہا تھا اسلام آباد تاکہ میں رہے اور روٹیشن باقاعدہ چلے اس میں صوبے کا باری باری جو ہے چیئر پرسنہ اور ٹیلی میٹری کا تب سے شروع ہوا تھا وہ پھر بعد میں خراب کر دیا گیا اس کو ٹھیک کریں نیا لگے آپ تو خیر ٹیکنالوجی بہت آگے بڑھ گی جہاں جہاں کوئی شکی گنجائش ہے کوئی کشیدگی کی وجہ ہے وہ دور ہو سکتی ہے اس کو توجہ دے کے دور کرنی چاہیے ہر کوئی اس میں اپنا رول کریں ایڈیوکیشن ہیلتھ یہ چیزیں جو ان کی طرح میارے سکول اگر بند ہیں تو کیسے پھر آگے بڑھے گے کیسے کمپیٹ کر سکے گی یہ مٹی مٹی چیزیں تھی بہت بہت مہربانی آپ صاحب کا بہت شکریہ